ایک بار ایک چھوٹے سے شہر کے پیٹرول پمپ پر ایک بلیک کلر کی مرسیڈیز بینز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اب وہاں پر جو لڑکا پیٹرول ڈال رہا ہوتا ہے وہ اس گاڑی کو دیکھتے ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے مانو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اب اس گاڑی سے جو مالک ہوتا ہے باہر نکلتا ہے اور اس پیٹرول پمپ پر جو لڑکا ہوتا ہے اسے بولتا ہے کہ اس گاڑی میں دو ہزار کا پیٹرول ڈال دو اب وہ لڑکا پیٹرول ڈالنا تو شروع کرتا ہے بہت وہ گاڑی پر اس طریقے سے مہت ہو جاتا ہے کہ صرف گاڑی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اب جو اس گاڑی کا مالک ہوتا ہے وہ اس لڑکے سے بوچھتا ہے کہ کیا سوچ رہے ہو وہ لڑکا بولتا ہے سر یہ میری ڈریم کار ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں محنت کروں میں بھی ایک بڑا آدمی بنوں اور میں بھی ایک دن اس گاڑی کو خرید پاؤں وہ آدمی جب اس پیٹرول پمپ کے لڑکے کی بات یہ سمجھتا ہے تو اسے اپنا ایک وزیٹنگ کارڈ دے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس پہ میرا ڈریم لکھا ہے کل میرے آفیس آ جانا میں تمہیں بزنس کرنا سکھاؤں گا اور ہو سکتا ہے اگر تم نے محنت کری تو کچھ سالوں میں تم بھی اپنی اسی طریقے سے گاڑی خرید پاؤں اب وہ کارڈ دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ لڑکا اس کارڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ سوچتا ہے پتا نہیں یہ آدمی مجھ سے کیا کروانے والا ہے پتا نہیں کیسا کام بتا دے گا اس نے میرے ساتھ کچھ کر دیا تو آج کل ٹی وی پر بھی پتا نہیں اس طریقے کی سٹوریز آنے لگ گئی ہیں شاید مجھے نہیں جانا چاہیے اور وہ اس کارڈ کو ڈس بین میں فیک دیتا ہے اور اس کے بعد دوسری گاڑی میں پیٹرول لالنا شروع کر دیتا ہے وہ بھول جاتا ہے اب تین سال کے بعد اسی پیٹرول پمپ پر بلکل اسی طریقے سے ایک اور بلاک کلر کی مرسیڈیز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے پر اس بار جو اندر مالک ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے مالک باہر نکلتا ہے اور بولتا ہے دوزار کا پیٹرول لال دو اب پیٹرول جب بھر رہا ہوتا ہے وہ لڑکا پھر سے اس گاڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے پر جو مالک ہوتا ہے وہ بولتا ہے تمہیں یاد ہے اس سے تین سال پہلے یہاں پر اسی طریقے سے ایک گاڑی آ کے رکی تھی وہ کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے آپ کو کیسے پتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہیں یہ بھی یاد ہوگا اس آدمی نے تمہیں ایک وزیٹنگ کارڈ دیا تھا وہ کہتا ہے ہاں بالکل یاد ہے بڑھ وہ کارڈ تو میں نے فیک دیا تھا کہتا ہے میں اس پیٹرول پر پہلے صفائی کیا کرتا تھا میں نے دس بین سے کارڈ نکالا اور مجھے نہیں پتا تم نے کیا سوچا بھر مجھے لگا کہ اگر میں نے اس اپورچنٹی کو گوا دیا تو شاید میں پھر کبھی بڑا آدمی نہ بن پاؤں تو میں نے اس کارڈ پر فون کیا میں ان سجن سے جا کے ملا جس نے تمہیں ایک کارڈ دیا تھا اور انہوں نے مجھے بزنس کرنا سکھایا اور از تین سال کے بعد میں اس گاڑی کا مالک بن چکا ہوں کاش تم بھی تین سال پہلے شک نہ کرتے اپورچنٹی پر اور ایک بار اس مالک سے جا کے ملتے تو سہی بھر تم نے ایسا نہیں کیا اور تو تم آج بھی ہی بھرو یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ لائف میں ہمارے پاس جب بھی کوئی اپورچنٹی آتی ہے تو ہمیں ایک بار بلکل کھلے دماغ سے اپورچنٹی کو سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ اپورچنٹی ہماری زندگی بدل کر رکھ دے پر زیادہ تر لوگ جب بھی ان کے سامنے کوئی نئی اپورچنٹی آتی ہے وہ خود پہ ہی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میں ایسا کبھی نہیں کر پاؤں گا پر یہ شاید جو ہے نا یہ سب سے زیادہ سپنوں کو گلا گھوٹ کے مار دیتا ہے آج کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اپورچنٹی آتی ہے اور کوئی انسان آپ کو کسی بزنس کے بارے میں کسی اپورچنٹی کے بارے میں بتاتا ہے تو آپ ایک بار کھولے دماغ سے اسے سمجھیں اگر آپ نے سمجھا تو ہو سکتا ہے وہ اپورچنٹی آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر سکتے ہو ہر اس انسان کے ساتھ جو زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی اپورچنٹی کو دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا کر دیتا ہے ٹھکرا دیتا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے کسی کی